اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوگے اور آپ یاد سے ہوگے الحمدللہ سے میں بلکل ٹھیک ہوں اور یہ میرا جو نیا بلوگ ہے وہ کشمیر جاتے والسٹار ہوگی ہے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو کی چیزیں یا دیکھوں گی شیئر کرتی رہوں گی اور بہت صبح سے بارش ہو رہی ہے بہت اچھا موسم ہے بہت سکون ہے ہمیں پھر یہ دیسرا چوتھا راستہ ہے جو ہم نے چینج کر لی ہے بلوگ میں نے ون کر دیا تھا کیونکہ کافی ہنچائی پچھوڑنا تھا تو سوڑا سا ڈر لگ رہا تھا اینلی جو بھی میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو آپ جی لائک شیئر اور سسکرائب کر دیں تھانکیو سو مٹ یہ جو بہن والے بھائیں یہ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ تیسا راستہ چینج کر کے آئے ہیں اور راجت میں اتنے بیارے بیارے ریوز آئے ہیں یہ دیکھیں پادل مطلب پیچھے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آرہا پہاڑ بلکل چھپ گئے ہیں بادل ہیں خوب وغیرہ ہے نیچے کھا رہے ہیں اور اتنی بارش ہے جس کا گویاز آپ نے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سوڑتے ہا رہے ہیں یہ آباس کڑے بندے کو نظر نہیں آرہا آپ لوگوں کو بہائے گا لیکن سکون ہے بہت ٹھنٹا مطلب ٹھنڈ فیل ہو رہی ہے یہاں دیکھیں ہم نے بہت سا پر گل لیا ہے بہت زیادہ ٹھک گئے ہیں پاؤں بہت زیادہ جو ہے وہ ٹھک سو جا گئی آنپے اور یہ دیکھیں جو ایسے لگ رہے کہ جیسے کھوٹی سی وال پیپر کے سامنے کھڑے ہیں سب ہم نے شیشہ کر دیا ہے بند اور ابھی ہم جا رہے ہیں جلتراباد کی طرف مجھے بندہ بھولی نہیں سکتا فرسی چاند نکل جاتے ہیں میرے تو فرسی بھی جیسے کی طرف وہاں بیٹھی ہونا یہ والا کام تو میرا بند ہو گیا ہے اس میں تو مجھے کوئی آواز نہیں آتی ہے ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ خود سے اٹھتے ہیں ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ خود سے اٹھتے ہیں یہاں سے واپس جانے کوئی دل نہیں کریں یہاں سے واپس جانے کوئی دل نہیں کریں آپ یہ دیکھیں جیسے ابھی ہم نیچھے گر جائیں گے اللہ خیر کرے گا ہم بہت زیادہ انچائی پر آگیا سانس بند ہو رہے ہیں بادلوں نے ہر چیز کو گھیرا ڈالا اور اب ہم اوپر ہوں اور بادل نیچھے اس میں ایسے کہیں سوچنے کی بات ہے کہ یہاں پر کسی کو جوٹ لگتا ہے کوئی دیمار ہو جائے تو وہ میڈیسن کیسے لیتا ہوگا میل تو سمجھتا پائے رہے ہیں لیکن بس جائری سی بات ہے جو یہاں رہتے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی تو جو گاڑ کیے ہی ہوگا باکی بلوک کا اس بات میں بتاؤں گی اگر بچڑی ہی تو مجھے ہاں بہت ڈالا دوسری رفعہ ہوں سنیا جو انا فرس ٹائم آئی ہے یہاں پہ انجیر کے درست بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں ہریالی آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے سلائڈنگ بہت زیادہ ہوئی ہے جو دیکھیں سلائڈنگ نے جو انا کام خراب کیا ہوا ہے ہم لوگ بھی جو انا بہت بھوم پیٹ کے آئے ہیں اور جہاں پہ انہوں نے ہمیں نو کجے کا ناشتے کا بولا تو یہاں سلسطہ دے بارہ ہوں سلسطہ دے بارہ ہوں خوال سے ہم کوئی لکھڑی بھی جلا کے بیٹھا ہوئے ہوائٹ وائٹ دہا نکل رہا ہے یہ تو پھر بعد ازالہ نہیں چھے کا میں مزاگ کر رہا ہوں ہم نے چائے پہلے ہم نے ناشتہ کیا ابھی یہ چائے ماری اور دل بھر کی بس پیتے ہیں اور پھی نکلتے ہیں کیونکہ ابھی شاید لستہ بھی کھل گیا برنا پہلے رستہ بنتا کہتے ہیں پہلے بھی تین گھنٹے تک آپ رہیت کریں بس کپ کو دیکھے تو چائے پینے کو دیکھ نہیں کرتا بس میں بیٹھ بیٹھ کے تھک گئے ہیں مرمک گئے ہیں سچ میں اتنا تھرک گئے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی لیکن یا اب پہلے اتر جاتی مجھے بتانے میں آپ کو چھوڑ کر آتی جیل کے نچے کھڑے ہوں اور اوپر سے تدرت کے نظارے ہیں اور یہاں پر بہت اچھا لگ رہے ہیں ہمیں تھوڑا لیٹ ہو گئے لیکن یہاں بہت اچھا لگ رہے ہیں چار وقت رب لیڈنگ کیے جیسے ہم لیٹ ہو گئے بہتنا ہم جلدی پہنچ جاتے ہیں جو بھی اچھا ہی ہے آپ لوگ بھی یہ نظارے کیکٹر کرتے چلیں میں اس سے بھی لیکل پاس آگئے ہیں تاکہ نظریک سے آپ کو پانے دکھار سکوں یہ تین کریں کہ بہت سنڈا پانی ہے اور بہت اچھا لی ہوئے شکر ہے میں یہاں پہنچ گئے ہوں یہاں سے پکس نے بھی دیا تو میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ بلوگ شیئر کروں یہ جو درخت ہیں سچ میں بہت خوبصورت ہیں اب تو دھوپ بھی نکل آئی ہے ادروائز پہلے دھوپ نہیں تھی یہ صبح سے کل سے بارش ہو رہی ہے یہاں پہ بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو بس یہاں تصویر بنانے کے سارے سارے کپڑے گلے ہو جاتے ہیں اور بس لوگ کچھ تھنڈا گرم سب کچھ کھا رہے ہیں یہاں پر فوٹو وغیرہ چل رہی ہیں سب ایک دوسرے کی پکس بنا رہے ہیں ہمیں یہاں دس سے پندرہ منٹ کا سٹے ملے ہیں اور ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے بہت اچھی کیا بولوں یہاں پر بہت اچھی کیا ہے؟ بہت اچھی یاد ہے جی کونسی یاد ہے؟ نظارے ہیں نظارے ہیں دلکش نظارے ہیں یہ بولنا چاہیے اس کافی لمبی سیڑیاں چڑھتا ہے ہم ہو رہے تھے اب ہم اتنی ہی سیڑیاں چڑھتے ہیں نیچے جائیں گے اور میں اس سائیڈ پر آپ کو ویو دکھاتے ہیں سامنے گا واقع ہی دلکش نظارے ہیں ہر کوئی یہاں پر اپنے بلوگ میں بیزی اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سائیڈ پر دیکھیں کتنا خوبصورت منزل ہے مجھے نیچے بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ سیڑیاں ہیں اور بہت خوبصورت ہے یہ سامنے ہمارے بس کھڑی ہے یہیں سے ہم چلے جائیں گے باپس آگے اور یقین کریں کہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں کیا بیان کر جاؤں اس لئے یہ خموشی زیادہ ہے اور بس یہ چیزیں میں آپ کو دکھا رہے ہوں یہاں پر آپ برگر چائے فروٹس جو دل چائے لے کر کھا سکتے ہیں لیکن اپنے اپنے پیسوں کا اس سائیڈ پر بھی بہت اچھا ویو ہے ممہ جی کیسا لگ رہا آپ کو کتنی خوش ہیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی آج سفر نے بس کروا دی ہے تھک گئے ہیں بہت زیادہ وہ واقعی سب کی ہی حالت ہوئی ہے لیکن اچھا لگ رہا ہے یہ چیز دیکھیں بہت اب دھوپ نکل آئی ہے نا تو ہر چیز چمک رہی ہے اچھی لگ رہی ہے یہاں پولیس والے ہیں جو کہ ہمارے آئی ڈی کارچر کرتے ہیں یہ کہتا ہے پکڑ کے بیٹھو میں کھاتا ہوں یہ بندہ صرف مجھ سے خدمت ہی کرواتا ہے ابھی کہتا ہے یہاں پر انڈیا بھی نظر آئے گا میں اس کے بیٹ میں بیٹھی ہوں کہاں نظر آئے گا میں انڈیا والوں کو تو ہائے کر کے جاؤں جو بہر یہ مجھے بلاتے ہیں کہ سامنے آئے گا انشاءاللہ آئے گا میں دکھاؤں گی ہم لوگ نینہ پہلے رکھیں گے وہاں سامنے آئے گا انڈیا والوں آجوں میں وہیں پہ ملتی ہوں یہ لکھا رہا ہے جی آجوں بھئی یہ آگیا ناشتہ چائے پراتھا آنڈا جو کچھ بھی لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں سامنے پاکستان کے جو جنڈیں بہت خوبصورت ہیں یہ سب جیسے ہم آئے ہیں ایسی سب آئے ہیں سب کی ایسی ہی وینز وغیرہ ہیں بہت خوبصورت ویو ہے ماشاءاللہ سے وی لب نیلم وہ سامنے کھڑا ہے یہ دیکھیں یہ ویو چیک کریں میں بلکل پانے کے اوپر کھا رہا ہوں جس کو زندگی پیار ہی نہیں وہ یہاں آ جائے جہاں ہمیں اس سائل پر بھی چیک کریں آپ یہ دیکھیں اب اتنا خوف آ رہا ہے جس کو زندگی پیاری نہیں ہے وہ یہاں کھڑا ہو جائے اور یقین کر رہے ہیں کہ پانی کا پہاو اتنا تیز ہے لوگ یہاں پر سیلپیاں وغیرہ لے رہے ہیں اور اتنا اس پر ڈر ہے جس لو کو یہاں آپ اس کا شور چیک کریں آواز تو نہیں آگے یہ پہاڑوں سے پانی آتا ہے اس کا نام جہلم ہے یہ کونس ہے یہ نیلم یہ بھی نیلم ہی ہے اس میں یہاں ایک ریسٹرائٹ میں آگئی ہے اس کے سامنے والا یہ ایریا ہے میری چاہت آواز آپ کو نہ آئی آئیں لیکن آپ یہ چیک کریں یہ تو ڈر کے ادھر بیٹھ گئے ہیں پر گھر بھی بنے ہوئے ہیں اسی شور کی وجہ سے یہ لوگ تو نہیں سو پاتے ہوں گے لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا ڈر لگا ہے پہلے ہم وہ سکول کے اوپر کھڑے تھے اور ابھی یہ نیچے پانی ہے اس کی آواز سنیں آپ کے کتنی تیز ہے یہ ہے جی کشمیر ہمیر ہمیر